تو بھٹا آج ہم لوگ اٹارڈز رییکشن کے بارے میں بات کریں گے اٹارڈز رییکشن ایک بہت ہی محسوسے لڑکے کی کہانی ہے جس کو ایک لڑکی سے ککشا کے اندر جو پڑھتے ہوئے بیار ہو جاتا ہے اس لڑکے کی جو احمد نہیں ہوتی اس لڑکی سے اظہار کرنے کی بچارہ ایک سال دو سال تین سال انتظار کرتا ہے تو ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات بتاتا ہے کیونکہ وہ ون سائٹڈ لف سے پریشان ہو جاتا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہے یہ کہانی تو اس کے دوست کہتے ہیں لڑکی کا نام ہوتا ہے بنزین سارے لڑکے اس کو بھینجی بھینجی کے نام سے جو ہے وہ چڑھاتے ہیں تو تولو اس میں ہے تولین کرو کال کر کرومیم او اکسیزن کال کلورین تولو کرو کال بینزین کو کو اس میں ہے جو ہے وہ سی اچو گروپ ہے بنزین کے اوپر سی اچو ڈی ہائیڈ ہے تولو اس میں تولین ہے تولو کیا ہوتا ہے جو بنزین کے اوپر سی اچھ تری گروپ لگا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ تولین بولتے ہیں کر او کال سی آر او سی ایل ٹو یہ سی آر او سی ایل ٹو جو ہے وہ کرومیم کا اوکسائیڈ اور کلورائیڈ جو ہے وہ اوکسیزن اور کلورین جو ہے وہ اس کے اندر پریسٹ ہے تو یہ ایک آکسیڈائزنگ ایجینٹ کا کام کرتا ہے تو اسی کو ہم لوگ جو ہے وہ اٹارڈز رییکشن بول دیتے ہیں تو وہ فائنلی ہمت کرتا ہے جو ڈولو ہے اور وہ بنزین کو کال کر کے اپنے پیار کا اظہار کر دیتے ہیں تو دیکھو بیٹا اٹارڈز رییکشن جو ہے ایک کیمیکل رییکشن ہے جس کے اندر ڈائریکٹ آکسیڈیشن ہو رہا ہے یا تو ایرومیٹک ہیٹرو سائیکلک باؤنڈیڈ میتھائیل گروپ مطلب بینزین کے اوپر اگر CH3 گروپ لگا ہو میتھائیل گروپ اس کو بولتے ہیں ہم لوگ تو بینزین کے اوپر اگر CH3 گروپ لگا ہو تو اس کا اوکسیڈیشن ہم لوگ کرتے ہیں کس سے کرومائل کلورائیڈ سے جو ہے وہ اوکسیڈیشن کرتے ہیں اور اوکسیڈیشن ہونے کے بات اسی میتھائیل گروپ کو جو ہے وہ ہم لوگ کس کے اندر change کر دیتے ہیں aldehyde کے اندر جو ہے وہ change کر دیتے ہیں تو آجاؤ اس میں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ important ہے کون کون سے reagents جو ہے وہ اس میں use کرتے ہیں تو دیکھو بیٹا benzene benzene کے اوپر اگر CH3 گروپ لگا ہوا ہے تو اس product کو ہم لوگ بولتے ہیں toline methyl benzene ہے toline اور benzene کے اوپر اگر co CHO co group لگا ہو تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کیا benzaldehyde اس کے اندر ہم لوگ ایک بہت ہی اچھا oxidizing agent جو ہے وہ use کر رہے ہیں جس کو ہم لوگ chromile chloride بول دیتے ہیں اس کا formula ہے CROCL2 کر او کول کر او کول یہ جو CROCL2 گروپ ہے یہ ایک oxidizing agent کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس particular reaction کے اندر کام کر تو آئیے دیکھتے ہیں reaction ہو کیسے رہی ہے چلیں اس next slide پہ چلو جی یہ methyl group لگا ہوا ہے جی بینزین کے اوپر جس کو ہم لوگ tauleem بول دیتے ہیں یہ ہم نے chromile chloride جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا اور یہ CHO group جو ہے methyl کس سے replace ہو گیا اس کے اندر CHO group سے جو ہے وہ یہاں پہ replace ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ reaction جو ہے وہ carbon disulfide اور water کی presence میں جو ہے وہ take place کرتی ہے i hope یہ reaction آپ کو clear ہے ncrt کے اندر اس کے اندر ایک یہ intermediate form کر رکھا ہے اس کو ابھی میں mechanism کے اندر جو ہے وہ سمجھاؤں گا تو آپ یہ دیکھ لو benzene کے اوپر CH group لگا ہوا ہے تو یہ group جو ہے یہ دو parts اس کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ attach ہو جاتے ہیں یہ ہے کیا CHOCROHCL2 اور یہاں پہ بھی کیا ہے OCROHCL2 یہ کس طریقے سے فرم ہو رہا میں نے ابھی mechanism میں جو ہے بہت detail میں اس کو جو ہے وہ سمجھا رکھا ہے i hope آپ کو reaction clear ہے tolou کرو call benzene کو is the jingle to learn this charge reaction i hope یہ سب آپ کو clear ہو گیا چلیے mechanism دیکھتے ہیں ایک one sided love کا mechanism جو ہے ایک temporary پیار کا mechanism جو ہے کس طریقے سے ہو رہا ہے چلو تو میرے دیکھو یہ بہت ہی ایک ہی سلائیڈ کے اندر میں نے ایک ہی پروڈکٹ کا جو ہے وہ فارمیشن کر رکھا ہے دھیان سے دیکھنا جو جو چیزیں میں شو کر رہا ہوں اس کو دھیان سے دیکھنا کیونکہ کافی کمپلی کےٹ ہو جائے گا نہیں تو جو دکھا رہا ہوں اس کو فوکس کرو لیزر پین کے اندر یہ CH3 group ہے کس کے اوپر لگا ہوا ہے یہ بنزین کے اوپر CH3 دیکھو یہ تین H ہے تو یہ کونسا گروپ ہے ہمارے پاس CH3 یہ میں نے دو لیے کلومائل کلورائیڈ CRO2 CL2 اور یہ دوسرا CRO2 CL2 اوکسیزن جو ہے اس کے سامنے ہم نے موں کر کے کھڑا کرتی ہے سمجھ گئے نا اب دیکھو بیٹا اس reaction کے اندر جو ہے وہ ہیٹرولیٹک کلیویجز جو ہے وہ ٹک پلیس کر رہی ہیں جو ہیٹرولیٹک sorry ہمولیٹک کلیویجز اس ٹک پلیس کر رہی ہیں ہمولیٹک کلیویجز کا مطلب کیا ہوتا دیکھو جیسے یہ بانڈ ہے یہاں سے بریک ہوگا یہ electron hydrogen کو جائے گا یہ electron carbon کو جائے گا آئی ہو کہ یہ کلیر ہے تو ایک ہمولیٹک کلیویج جو ہے وہ اس جگہ پہ ہو رہی ہے دوسری یہاں ہو رہی ہے ایسے ہی یہ بانڈ بریک کرے گا یہاں جائے گا اور یہ جو ہے وہ اس جگہ پہ موف کرے گا ایک ہمولیٹک کلیویج اس بانڈ پہ ہو رہی ہے یہاں جائے گا اور یہاں جائے گا ایک ادھر اور ایک ریڈکل ادھر similarly ایک ہمولیٹک کلیویج جو ہے وہ یہاں ہو رہی ہے ایک یہاں جائے گا اور یہاں جائے گا تو دیکھو total چار پلیسز ہے ایکچول میں چھے ہیں پہلے میں آپ کو چار بتا رہا ہوں باقی دو کا کام جو ہے وہ باقی دے آئے گا ایک دو تین اور چار ایک دو تین اور یہ چار چار پلیسز ہمولیٹک کلیویج کے ریڈکل بنائیں گے اب جب یہ اوکسیزن کا ریڈکل بنے گا یہاں پہ مطلب جب اوکسیزن اپنا الیکٹرون لے کے ادھر آ جائے گا تو یہ اس کی الیکٹرون کو جو ہے وہ bond فارمیشن کی تنینسی اوکسیزن کا ہائیڈروجن سے اچھا دوست جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے دنیا پانی پانی ہو رکھی ہے تو ہائیڈروجن سے اچھا دوست اوکسیزن کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو بھئیہ جی یہ یہاں سے اس کو دور دور سے اشارہ کر رہا ہے اچھے اچھے والے ٹھیک ہے تو اوکسیزن کے ساتھ جو ہے وہ ہائیڈروجن یہاں پہ جا کے جڑ جاتا ہے سیم کام یہ والی اوکسیزن آپ کو یہ کلیر ہے تو مطلب ایک جو ہائیڈروجن تھا وہ اس اوکسیزن پہ جا کے جڑ رہا ہے اور یہ جو دوسرے والا ہائیڈروجن تھا یہ اس اوکسیزن پہ جو ہے وہ جا کے جڑ رہا ہے تو ایک تو یہ سٹیپ جو ہے وہ ٹیک پلیس کر رہا ہے دوسرا میں نے بلو کلر سے جو ہے وہ ریپرزنٹ کر رہا ہے یہ دیکھو یہ بلو کلر سے میں نے ہمولیٹک کلیویج وہ ریپرزنٹ کر رہا ہے اب ہمولیٹک کلیویج ہوتی ہے یہاں سے یہ پانچویں ہمولیٹک کلیویج ہے اور یہ چھٹی ہمولیٹک کلیویج ہے ٹوٹال سکس تو یہ یہاں سے کیا ہو رہا ہے بڑا دیکھو یہ elektron اس کے پاس یہ elektron اس کے پاس similarly یہ elektron اس کے پاس اور یہاں سے یہ elektron اس کے پاس ہو جاتا ہے اب oakسیزن جو ہے وہ ریڈیکل بن جاتا ہے یہاں پہ دیکھو اوکسیزن جو ہے وہ ہمارے پاس کیا بن گی تیڈیکل بن گی مطبع اس کی بانڈ بنانے کی تیننسی ہے ہائیڈروجن ختم ہو چکے ہیں کاربن للکار رہی ہے اس کو کہ آجا بھائی ہائیڈروجن تو میں نہیں دوں گی ہائیڈروجن تو میرا سب سے اچھا مطر ہے لیکن میں بانڈ بنانے کی تیننسی ضرور رکھ رہی ہوں کیونکہ جو یہ ہائیڈروجن چھوڑ کے گئے تھے کاربن کے اوپر بھی دو الیکٹرونز جو ہے وہ منڈر آ رہے ہیں بانڈ فارمیشن کے لیے تو بھائیہ جی یہ ایک بانڈ ادھر اور یہ ایک بانڈ جو ہے وہ ادھر بن جاتا ہے ایوپ آپ کو یہ کلیر ہے میں نے نیکس سلائیڈ میں جو پروڈکٹ کا فارمیشن ہو رہا ہے وہ میں نے بنا دیا آپ ویڈیو کو ایک بار ریورس کر کے ضرور دیکھ لینا کون کس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے ٹوٹل اس کے اندر چھے ہومولیٹک فیشنز جو ہیں وہ ٹیک پلیس کر رہے ہیں چھے ہومولیٹک فیشنز کیسے ٹیک پلیس کر رہے ہیں ایک دو تین چار تو انیشیل ہی میں نے بتایا آپ کو اس کے بعد یہ پانچ اور چھے والا جو ہے یہ والا یہ بتاتی ہے ایوپ آپ کو ایک لیر ہے اب دیکھو کون کس سے کیسے جڑ رہا ہے دیکھتے ہیں یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ کاربن کے اوپر دو جو ریڈیکل تھے وہ دوسرے والے کمپاؤنڈ کی اوکسیزن کو اپنے پاس اٹریکٹ کر رہے ہیں یہاں سے اوکسیزن کو اپنے پاس اٹریکٹ کر رہے ہیں یہ کون سے والے ہیں دیکھو جرا یہ کاربن کے ساتھ جڑ گئے ایسے اور یہ کاربن کے ساتھ جڑ گیا یہ ایسے ساری میں اس کو دوبارہ سے بنا رہا ہوں یہ ایسے اور یہ ایسے ٹھیک ہے اب یہ جو تھا یہ او ایچ کی فارم میں یہاں سے ہٹ گیا اور یہ یہاں سے بھی ہٹ گیا اور یہاں پہ کیا آگیا OH کی فارم میں آگیا اب یہ کمپاؤنڈ پہ فوکس کرو یہ کیا ہے O C R C L 2 O H کیسے کلورین اس پہ دوں ہے C L 2 ہو گیا کرومیم ایک ہے یہ ہو گیا اوکسیزن یہ رہا یہاں پہ اور ایک یہ O H گروپ ہے یہ میں نے یہاں لیکھتی ہے تو یہ دیکھو کیا بن رہا ہے O C R C L 2 O H تو یہ اگلی سلائیڈ میں میں نے جو ہے وہ بنا رکھا دیکھو O C R C L 2 O H اور یہاں پہ بھی O C R C L 2 O H جو ہے وہ اس پلیس پہ آکے چڑ جائے گا تو بیٹا جی دیکھو کاربن اتنا چھوٹا سا بیچارے کے اندر دو ہی شیلز ہیں اتنے بڑے بڑے دو اکسیڈائزنگ جو ہے وہ اس کے اوپر آکے لٹک گئے ہیں تو بھائیہ جی ایک سوچنے والی بات ہے وہ کیا کہ اتنا سٹیبل تو نہیں ہوگا کیونکہ اتنا بڑا جو کمپاؤنڈ ہے اس کے ساتھ آکے یہاں پہ اگر ہینگ کر گیا تو یہاں پہ بیٹا جی ہوگا کیا ہیٹرولیٹک کلیج یہ جو کاربن ہے یہ جو اکسیزن ہے یہ بڑا شرارتی قسم کا اکسیزن ہے یہ اس الیکٹرون کو چھین کے یہاں سے الگ ہو جائے گا اور ہم اس کے اندر وارٹر ڈال رہے ہیں وارٹر ایک ایسیڈک میڈیم کے ساتھ ہے تو یہ بریک ہوتا ہے یہ والا ہائیڈروجن یہاں سے ایچ پوزیٹیو میں اور او ایچ نیگٹیو میں اب یہ جو ایچ پوزیٹیو ہے اس کا جب یہ بانڈ بریک ہوگا تو اکسیزن پہ نیگٹیو چار جائے گا کیونکہ یہ الیکٹرون اکسیزن چھین رہی ہے تو یہ ایچ کے ساتھ جو ہے یہاں پہ جڑ جائے گا اب دیکھو ایچ کے ساتھ جب جڑا تو کرومیم ایک ہے جی ایک ہے جی سی ایل ٹو دو ہے جی دو ہے جی اور یہ او ایچ اور یہ او ایچ کتنے ہوگے یہ بھی دو ہوگے تو یہاں سے اس کمپاؤنڈ کا جو ہے وہ ادھر سے ٹوٹ کے باہر فارمیشن ہو رہا ہے جو کہ میں نے یہاں لکھا ہو سی آر سی ایل ٹو او ایچ ٹوائس اب جب کاربن نے یہ والا بانڈ توڑ دیا بیٹا جی تو کاربن کے اوپر آ گیا کون سا چارج پوزیٹیو چارج اوکسیزن بیچاری جو ہے وہ دانویر تو ہے یہ الیکٹرانز تو ہیں یہ اس کے اوپر تو اوکسیزن شرارتی بھی ہے تو یہ یہاں سے کھینچے گی الیکٹران ادھر سے کرومیم کا الیکٹران کھینچ لے گی اپنی طرف کیونکہ کرومیم ایک پیٹل کی طرح جو ہے وہ ایکٹ کر رہا اپنے الیکٹرانز ڈونیٹ کر دے گا اور اس کو دے دے گی یہاں پہ کرومیم کا الیکٹران کرومیم بیچارہ یہاں سے نکلا جس کے اوپر آ گیا کیا پلس چارج اب دھیان سے دیکھنا کرومیم کے اوپر پلس چارج اور سولیوشن میں OH نیگٹیو بھی ہے تو یہ سولیوشن کا OH نیگٹیو اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جائے گا تو دیکھو بنا کیا یہاں پہ CR CL2 OH تو تھائی لیکن ایک کے دوسرا OH بھی اٹیچ ہو رہا جا کے OH twice تو یہ بھی product OH twice ہو جائے گا تو total 2 CR CL2 CHO بن جائیں گے اس کے بعد دیکھو بیٹا کیا یہ جب ویدھر گیا KYLE جو ہے وہ کس میں change ہو رہا ہے ALDEHYDE میں change ہو رہا ہے ہے یہ oxidizing agent کون سے CO2 CL2 chromyl chloride oxidizing agent لیکن limited oxidizing agent بہت زیادہ fully oxidize نہیں کر رہا partially oxidize کر رہا اگر fully oxidize کر دیتا اس کو جیسے KMNO4 کرتا ہے اگر آپ class 11 کی reaction یہا دو تو اگر ہم لوگ یہاں پہ اس کی جگہ KMNO4 use کریں تو پورا گروپ ہی یہاں oxidize کر کے carboxylic acid change کر جاتا لیکن اس particular case میں partial oxidation ہو رہا ہے تو LDHID stage جو بیچ میں آکر رکھ جاتا ہے تو آپ اپنے دماغ میں بیٹھا الو alkyl oxidation کرتے alcohol 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 کا oxidation کرتے ہیں aldehyde یا ketone depending on کون سے carbor پہ OH group attest تھا اور aldehyde کا oxidation کرتے ہیں تو carboxylic اگر ہم strong oxidizing agent use کریں میں یہاں پہ ایک چیز کو بتا دیتا ہوں دیکھو پہلے تھا ہمارے پاس کیا alkyl group اس کا oxidation کروگے تو alcohol اس کا oxidation کروگے تو aldehyde یا ketone اور اس کا oxidation کروگے تو carboxylic acid اب اس میں آپ ایک چیز جانو اگر میں بہت strong oxidizing agent use کر رہا ہوں جیسے ک KMNO4 ہو گیا K2 CR2 07 ہو گیا تو سیدھا یہاں گرے گا کوئی اگر میں تھوڑا weak oxidizing agent use کر to do guy بہت پسند آئی ہوگی تو اگر آپ میرا چینل بہت اچھا لگ رہا تو subscribe اور like سرور کریے گا بہت ساری ایسی romantic اور بہت ساری storyline والی جو reactions ہیں وہ آپ کے پاس on the way coming to you guys love you